ایک ایسا انسان جو ایک ہاتھ سے اور ایک پاؤں سے سائیکل چلاتا نہیں بلکہ دھڑاتا ہے اور ایک ایسا اکلمند کتہ جو کہ چار ہزار کلومیٹر تک مسلسل چلتا رہا آخر اس کی پیچھے وجہ کیا تھی اور اس دنیا میں سب سے لمبے کانوں کے بال کس انسان کے ہیں اس ویڈیو میں آپ کو ان سارے سوالوں کے جواب اور ایسے ہی شاکنگ فیٹ ساننے کو ملیں گے اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا دوستو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجودہ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ نہیں آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں فیکٹ نمبر ون جب بھی ہم کانوں کے بالوں کی بات کرتی ہیں تو ہمارے سامنے جو سب سے پہلے فوٹو بن کے آتی ہے وہ آتی ہے انڈیا کے لالو پرسات کی لیکن کیا لگتا ہے کہ دنیا میں سب سے لمبے کانوں کے بال کس کے ہوں گے تو یہ ریکارڈ ہے انڈیا کے ہی انتھنی وکٹر کے نام یہ رہنے والے ہیں تمیل نارو کے اور ان کے کانوں کے بالوں کی لمبائی ہے 18 سنٹی میٹر فیکٹ نمبر 2 ایک ایسی مشلی جس کے پاس ٹارچ ہوتی ہے اس مشلی کے ماتھی پر ٹارچ لگی ہوتی ہے جب اسے شکار کرنا ہوتا ہے تو یہ اسے آن کر لیتی ہے اور جب اسے خود بچنا ہوتا ہے شکاری سے تو اسے آف کر لیتی ہے اور اسی خوبی کی وجہ سے اس مشلی کا نام ہے فلیش لائٹ فش فیکٹ نمبر 3 یہ قصہ یویس اے کے فلوریڈا کا تو سال تھا 1948 جب وہاں کے لوگوں کو وہاں ایسے بڑے بڑے پاؤں کے نشانات ملنے لگے تھے جو کہ کسی انسان کے نہیں تھے پہلی نظر میں دیکھنے پر یہ کسی جانور کے پاؤں کے نشان لگ رہے تھے یہ پاؤں سال 1948 سے لے کر 1958 تک ان دس سالوں تک لگتار دکھتے رہے لیکن کسی کو کبھی نہیں پتا چل پایا کہ آخر یہ کس چیز کے پاؤں ہیں اور پھر اس کے چالیس سالوں بعد سال 1988 میں یہ پتا چلا کہ ایک ٹونی نام کا بندہ اپنی ایک دوست کے ساتھ مل کر پرینک کر رہا تھا وہ رات کو آ کر ایسے بڑے بڑے جوتے پہنتے تھے اور پھر رات کو ہی باغ جاتے تھے فیکٹ نمبر 4 اگر آپ سنگاپور میں ایسا ٹیمپلیٹ لے کر کھڑے ہو جس پر سمائل بنی ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ کو جیل ہو سکتی ہے دیکھو سنگاپور ویسے تو بہت ترقیافتہ ملک ہے لیکن وہاں کے جو قانون ہیں وہ بہت ہی ساخت ہیں وہاں پر آپ حکومت کے خلاف حکومت کی پرمیشن کے بغیر پروٹیسٹ یعنی اتجاج بھی نہیں کر سکتے اور اگر ایک انسان بھی ایسا بورڈ لے کر کھڑا ہوگا حکومت کے خلاف تو پھر اس کا جیل جانا کنفام ہے تو یہ اچھا نہیں کہ حکومت کے خلاف اتجاج کرنے کے لیے کسی اجازت لینی پڑے گی حکومت سے ہی ہمارے پاکستان میں چاہے آزار مسائلوں لیکن حکومت کے خلاف اتجاج کرنے کے لیے ہمیں حکومت سے اجازت لینے کی تو ضرورت نہیں پڑتی فیکٹ نمبر 5 یہ بات ہے یو ایس اے کے میری لینڈ کی تو وہاں پر ایک پنتالی سال کی عورت تھی جس کا نام تھا ڈیبی پارکرشت تو ایک بار وہ صبح صبح سیب کھا رہی تھی لیکن اچانک سے ہی وہ سیب ان کی گلے میں پھنس گیا جس کی وجہ سے وہ نیچے گر گئی اور سانس کے لیے تڑپنے لگی اور تب ہی ان کا کتا ٹابی دوڑتے ہوئی آیا اور ڈیبی کی چھاتی پر زور زور سے کودنے لگا اور وہ تب تک کودتا رہا جب تک وہ سیب کا ایسا باہر نہیں آیا تو ایسا کرنے سے ڈیبی کی اس کتی کی وجہ سے جان بچ پائی فیکٹ نمبر 6 دوستو یہ قصہ بہت ہی دلچسپ ہے اور یہ بات ہے سال 1923 کی فرینک اور الیزبیت کے پاس ایک کتا تھا جس کا نام تھا بابی اور یہ تینوں ایک بار چھوٹیاں منانے کے لیے اپنے گھر سے بہت دور انڈیانا یو ایسے میں گئے ہوئے تھے اور وہاں پر جب بابی نامی کتا ایسے کھیر رہا تھا تب تین کتوں نے اس کے اوپر حملہ کر دیا جس کے بعد بابی وہاں سے باگ گیا اس کے بعد فرینک اور الیزبیت نے بہت کوشش کی بابی کو ڈونڈنے کی لیکن بابی نہیں ملا پھر وہ لوگ ہار مان کر اپنے گھر واپس آگے جس کے بعد انہوں نے مان لیا کہ بابی کے موت ہوگی ہوگی پھر اس کے بعد انہوں نے کچھ دن تک دکھ منایا اور پھر اپنی زندگی گزارنے لگے لیکن پھر 6 مہنوں بعد کیا ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے گھر کا دروازہ کھولتے ہیں تو ان کے سامنے کون کھڑا ہوتا ہے جیاں بابی کھڑا ہوتا ہے پھر اس کے بعد انہیں پتہ چلتے کہ پچھلے 6 مہنوں میں بابی 4000 کلومیٹر چلا ہے اور اتنا سارا فاصلہ تیہ کرنے کے لیے اس نے تیرہ بھی تھا سیراں میں بھی چلا تھا اور پانوں سے بھی گزرا تھا اور اس وقت سے لے کر آج تک USA میں بابی کو بولا جاتا ہے بابی دا ونڈر ڈاگ فیکٹ نمبر سیون دوستو آپ کو پتا ہے کہ ایپل کمپنی کا جو پہلا فون تھا جو لانچ ہونے والا تھا وہ دیکھنے میں اصلی سیپ کی طرح دیکھتا تھا تو سال 1985 میں ایپل نے جو فون کی شیپ تیار کی تھی وہ کچھ ایسی تھی لیکن بعد میں انہوں نے یہ مانا کہ یہ بہت ہی بیکار مارڈل ہے ایسے سیپ کی شیپ میں فون لانچ کریں گے تو لوگ ٹرماتر تو نہیں ماریں گے فیکٹ نمبر ایٹ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب آپ کا علام بچتا ہے تو آپ اٹھ جاتی ہو لیکن جو لوگ بیرے ہوتی ہیں وہ لوگ کیسے اٹھتے ہوں گے وہ لوگ کیسا علام لگاتے ہوں گے تو انہی کے لیے بنے یہ علام اس علام کی دو خاص باتیں ہیں پہلی خاص بات یہ ہے کہ اس علام کے ساتھ ایک تار لگی ہوئی ہے جو آپ کے بیٹ کو وائپریٹ کرتی ہے جیسی علام کا ٹائم ہوتا ہے تو اس علام میں ایک لائٹ لگی ہوئی ہے جو ٹائم ہوتی تیزی سے رنگ بدلنے لگتی ہے جو آپ کی نیند کو ڈسٹرب کرتی ہے فیکٹ نمبر نائن آج کی تاریخ میں جب ڈاکٹر کو دل کی دڑکن چیک کرنی ہوتی ہے تو وہ استعمال کرتا ہے سٹیٹوسکوپ کا لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ سٹیٹوسکوپ سے پہلے ڈاکٹر کیسے دل کی دڑکن چیک کرتے تھے تو وہ کرتے تھے ایسے پھر اس کے بعد ایک لینک نام کا شخص آیا جس نے سٹیٹوسکوپ کی کھوچ کی اور اس وقت کے سارے ڈاکٹرز نے لینک کو گالیاں دی کیونکہ سٹیٹوسکوپ کے ناؤنی کی وجہ سے جو مزے وہ لے رہے تھے اب وہ ختم فیکٹ نمبر ٹین دوستو ملیے کلیشن ہیٹک سے انہیں اپنے بچپن سے ہی سائیکل چلانی کا بہت شوق تھا لیکن جب یہ پندرہ سال کے تھے تو ان کا ایک ایک ایکسیڈنٹ ہوا جس میں ان کا ایک ہاتھ اور ایک پاؤں چلا گیا لیکن پھر بھی انہوں نے آر نہیں مانی انہوں نے دوبارہ سائیکل اٹھائی اور چلانی شروع کی اور ظاہر اسی بات ہے کہ شروع میں بیلنس نہیں بنا اور یہ بہت بار نیچے گرے اور پھر ایسے ہی گرتی گرتی انہیں ایک سال لگا جب یہ دوبارہ اپنا بیلنس بنا پائے اور آج کی تاریخ میں یہ ایک پروفیشنل سائیکلسٹ ہیں اور ان کا جو ریکارڈ ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے یہ پوری اکیس تینوں میں پچیس ہزار کلومیٹر تک لگتار سائیکل چلاتے رہے اور یہ اتنا لمبا راستہ کوئی سیدھا راستہ نہیں تھا بلکہ یہ تھا جنگلوں اور پانوں والا راستہ اور انہوں جائیوں پر سائیکل چلانا ایک عام انسان کے لئے بہت مشکل ہے فیکٹ نمبر 11 ملیے یو ایسے کے رہنے والے ڈین جینسن سے تو یہ 38 سال کا شخص ہے جو پچھلے پچیس سالوں سے لگتار صرف پیزا کھا رہا ہے اور کچھ بھی نہیں کھا رہا اور یہ سب سے اسی بیعت نفرت کرتے ہیں جب لوگ اسی بولتے ہیں کہ بیٹا جو تیری ڈائیٹ ہے وہ بہت ہی بیکار ہے تو مر جائے گا تو ڈین جواب دیتا ہے کہ مر تو سب جائیں گے بہت اچھا خیال لیکن حران کن بات یہ ہے کہ ڈین کے ڈاکٹرز بولتے ہیں کہ ان کے جسم سے اس سے کوئی بھی نیگٹیو اثر نہیں دیکھتا وہ اتنا پیزا کھانے کے بعد بھی ایک نارمل انسان ہے فیکٹ نمبر 12 یہ دنیا کا سب سے چھوٹا قرآن اور اس کا سائز ہے کمگوٹے کے براور اور یہ ہمارے اپنے ملک کے ایک شخص محمد کریم کے پاس اور سال 1982 مصر میں اسے پبلش کیا گیا تھا اور وہاں سے پھر محمد کریم نے اسے خریدا دوستو اگر آپ میری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کرو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کومنٹس میں مجھے ضرور بتائیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا اور اپنوں کا خیار رکھئے گا اللہ حافظ